نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نیچن کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں آپ کے ساتھ اکھل گپتہ آئی پیل دوہزار چوبیس میں شکروعار کا دن بہت بڑا دن ہونے والا ہے کیونکہ شکروعار چوبیس مہی کو ٹرنمیٹ کا دوسرا کولیفائر میچ کھلا جائے گا یعنی کہ ایک طریقے سے کہلی جے کہ آئی پیل دوہزار چوبیس کا دوسرا سب سے بڑا سیمی فائنل میچ ہونے والا ہے جو بھی ٹیم یہ میچ جیتے گی وہ چوبیس مہی کو کیکیار کے ساتھ آئی پیل کی چمچماتی ٹروفی کے لیے لڑائی لڑے گی یعنی کہ فائنل میچ کھلے گی لیکن جو بھی ٹیم یہ میچ ہارے گی اس کا سفر آئی پیل دوہزار چوبیس میں وہیں پہ سماپت ہو جائے گا یہ مقابلہ ہوگا سن رج سدراباد اور راجستان رویلز کے بیچ چننہی کے خوبصورت چپوک اسٹیڈیم میں یہ میچ ہونے والا ہے دراصل شکروبار چوبیس مہی کو چننہی میں بارش کی پریڈکشن کی امید جتائی گئی ہے اگر یہ مقابلہ بارش میں واش آؤٹ ہوا رد ہوا تو کس ٹیم کو فائدہ ملے گا کیا کیا نہیں ہمیں وہ سب آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بڑا بڑ سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اب بتاتے ہیں کہ شکروبار کو ویڈر ریپورٹ آخر کیا کہتی ہے موسم ویباق کے انصار شکروبار چوبیس مہی کو چننہی میں بارش کا انمان ہے حالانکہ فیلال یہ انمان دس سے پندرہ پرتیشت تک ہی سیمت ہے لیکن بادل چھائے رہیں گے اور بارش کے آثار بھی بڑھ سکتے ہیں کہنے کے تو پریڈکشن دس سے پندرہ پرتیشت تک ہی ہے لیکن بادل چھائے رہیں گے اور شکروبار کو بھی چننہی میں بارش ہوئی ہے تو چنتہ کرنے کی بات نہیں ہے کیونکہ شنیوار کو یعنی کہ 25 مئی کو کوالیفائر 2 کے لیے ریزرگ ڈے رکھا گیا ہے یہ فینس کے لیے رہت بری بات ہے یعنی کہ کوالیفائر 2 اگر 24 مئی شکروبار کو نہیں ہوتا ہے تو وہ ریزرگ ڈے پر کھیلا جائے گا یعنی کہ شنیوار 25 مئی کو یہ مقابلہ کھیلا جائے گا اگر شنیوار کو بھی بارش اس میچ میں بادہ ڈالتی ہے اور مقابلے کا ریزلٹ ہمارے سامنے نہیں آتا ہے تب کیا ہوگا تب پونٹسٹیبل کے حساب سے فیصلہ لیا جائے گا یعنی کہ جو بھی ٹیم پونٹسٹیبل میں ٹاپ پر تھی ہیدراباد اور راجستان میں اس ٹیم کو فائدہ ملے گا اور وہ سیدھا فائنل پر پہنچ جائے گی اب اگر پونٹسٹیبل کی بات کریں تو یہاں پہ SRH کی ٹیم راجستان سے اوپر نظر آتی ہے کیونکہ اس ٹیم کے دونوں ٹیموں کے انکھ برابر ہیں پونٹسٹیبل میں ہیدراباد کی ٹیم نمبر دو پہ رہی جنہوں نے چودہ میں سے آٹھ میں جیتے اور سترہ انکھ حاصل کیے راجستان رویلس نے بھی چودہ میں سے آٹھ میں جیتے تھے اور سترہ انکھ حاصل کیے تھے لیکن یہ ٹیم انکھ تعلیقہ میں نمبر تین پہ تھی کیونکہ ہیدراباد کا نیٹ ٹرنڈیٹ تھوڑا بیٹر تھا اس لیے یہ ٹیم اس کو موقع ملے گا اور یہ ٹیم فائنل کے لئے کوالیفائی کر جائے گی ایک بار پھر سے آپ کو آسان شبدوں میں سمجھا دیں اگر شکروار کو میچ واش آؤٹ ہوتا ہے تو شنیوار کو ریزرب ڈی میں کھیلا جائے گا اور اگر کوالیفائیر ٹو ریزرب ڈی میں بھی پورا نہیں ہو پائے اگر ریزرب ڈی میں بھی شنیوار کے دن بھی بارش نے میچ میں کھلڑ ڈالا تو جو ٹیم پونٹسٹیبل میں اوپر تھی اس ٹیم کو ایڈوانٹیج ملے گا اور وہ کیکیر کے ساتھ فائنل میچ کھیلے گی یعنی کی سیدھے سیدھے طور پر ایس آر ایس کے فینس کے لیے ایک کڈ نیوز ہونے والی ہے فینس تو چاہیں گے ایس آر ایس کے فینس ضرور چاہیں گے کہ شکروار اور شنیوار دونوں دن میچ واش آؤٹ ہو جائے تاکہ ان کی ٹیم بینہ کھیلے بینہ کسی جنجٹ کے فائنل پر پہنچ جائے اب آپ کو کیا لگتا ہے فائنل مقابلہ بڑا ہی کوالیفائیر ٹو مقابلہ بڑا ہی رومانچک ہونے والا ہے کونسی ٹیم باجی مارے گی ہیدر آباد یا راجستان کیا بارش کہیں اصلی ہیرو بارش تو نہیں بننے والی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کمنٹ شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں